لیکن چار کام ہیں ان کا عجل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ کتنا ہوگا اس کی کوئی لیمٹیشنز نہیں ہیں اور ان چار کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے خود دینا ہے اس دیئے اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے کتنا دینا ہے یہ میرا مالک جانتا ہے وہ چار کام کون سے ہیں ایک روزہ ہے روزہ میرے لیے ہے اس کے بدلہ بھی میں ہی دوں گا اور دوسرا کام جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یوفف الصابرون اجرہم بغیر حساب جو سبر کرتا ہے اسے بھی بغیر حساب کے ہی اللہ عجر دیں گے اس کا حساب کوئی نہیں ہے آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں اس کو گن کے دیتے ہیں چیک کسی کی ہاتھ میں تھماتے ہیں اماؤنٹ لکھ ہی ہوتی ہے اور اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ لو خود جو لکھنا ہے لکھ لو اس کے اور اس میں کیا فرق ہوگا وہ آپ سمجھتے ہیں بغیر حساب اور تیسرا عمل جس میں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے کوئی لیمٹیشنز نہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی جیسے اس کی شان و عظمت بہت ہے اس کا انعام بھی بہت ہے وہ تیسرا عمل کون سا ہے جب انسان سچا ہونے کے باوجود کسی کو معاف کر دیتا ہے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاح کرتا ہے ایسے انسان کو بھی اللہ نے اتنا عجر دینا ہے اس کا حساب نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ حضر جلال فرماتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ جو معاف کر دیتا ہے اور جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا عجر اپنی اوپر رکھا ہے اس کا عجر بتایا ہی نہیں ہے چاتھا عمل جس کا رب تعالیٰ نے بے حساب عجر دینا ہے جس کو آج ہم پسند نہیں کرتے وہ کونسا عمل ہے جب بھی کوئی گالی دے دے وہ میرے اور آپ کے بارے میں کوئی بری بات کر دے تو ہم کبھی دے خاطر ہو جاتے ہیں اچھا اچھا اس نے یہ کہا تو کہا کیوں ارے بھائی یہ تو وہ عمل ہے اگر آپ نے برداشت کر لیا لوگوں کے تانے لوگوں کی باتیں اور اور لوگوں کی تنقید اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونے شاہیے پریشانی تو اس کو ہوتی ہے جس کے اندر تین صفات نہیں ہیں یا تو اس نے کوئی جرم کیا ہے یا اس نے دین کو نہیں سمجھا یا یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اس پریشانی کو چھوڑ کر رب پہ توقل کرنے سے اور برداشت کرنے سے عجر مجھے کتنا ملے گا لیڈر لوگ تو ایسا کام نہیں کرتے لیڈرشپ اس وقت تک انسان کو ملتی نہیں ہے جب تک لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا لیکن اس کا قطنی مقصد نہیں ہے کہ سچی بات بھی ہو تو اس کی بھی پرواہ نہ کرے جب اس کے بارے میں غلط کوئی بات کہہ رہا ہے برداشت کرے ٹالریٹ کرے اس لیے قرآن مجید میں اللہ حضرت جلال فرماتے ہیں نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے قلم کی اور قسم اٹھائی ہے اس قلم سے جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں قرآن کی اپنی کلام کی ساتھ کیا فرمایا ما انت بنعمة ربک بمجنون ساری دنیا تمہیں دیوانہ کہے مجنون کہے میرے محبوب جب میں کہہ رہا ہوں جس نے پیدا کیا ہے کہ تم دیوانے نہیں فریشانی کی ضرورت کیا ہے وَإِنَّكَ لَا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ یہ جو تانے آپ کو ملتے ہیں اور آپ پھر بھی مسکراتے بکھیرتے ہیں اس کے بدلے آپ کو انلیمیٹڈ میں اجر اطا کرو سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان ذی العز والجبروت سبحان